میں کتے بری لگتے ہوں میں بیتے تو اتنی کے بارے تم سے شادہ کرتے ہیں کیوٹ اور پیاریسی ایکٹریس ہیبا بخاری یہ ایکٹریس اپنی ایکٹنگ لوک اور پرسنیلٹی کی وجہ سے ناسی پاکستان میں بر کے پورے ورل بھر میں لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکی ہے یہ ایکٹریس جب بولتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پھل جاڑ رہے ہوں اور یہ ایکٹریس شو بیز میں آنے سے پہلے کیا کام کرتی تھی دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میری ایک چھوٹی سی گزاریش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں 2015 سے ہبا شو بیز میں ہے اور ان کو شو بیز میں آئے ہوئے آٹھ سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں 2015 میں ان کا پہلا ڈراما ریلیز ہوا جس کا نام تیری میری کہانی تھا اس ڈراما کے بعد ہبا کو بہت سے شادی کے پروزل لائے لیکن انہوں نے سب کو مانع کر دیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے آریز احمد میں ایسا کیا دیکھا کہ اس کو ہی اپنا ہمسفر بنا لیا یہ دونوں کے لاو میری جائے ہبا بخاری نے 20 جولائی 1953 کو پاکستان کے شہر کراچی میں ایک سندھ فیملی میں اپنی آنگ کھولی اور یہاں پر ان کی فیملی کی بات کی جائے تو وہ صرف چھے لوگوں پر مشتمل ہیں جس میں ان کی ایک بہن اور دو بھائی پہلے نمبر پر ان کا ایک بڑا بھائی ہے پھر ہبا بخاری خود ہے اور پھر تیسرے نمبر پر ان کا ایک چھوٹا بھائی ہے اور آخر میں ان کی ایک چھوٹی بہن ہے اور پھر ان کے مادر اور فادر ہیں ہبا کا شعبز انجسی میں آنے سے پہلے ان کا تعلق ایک میڈل کلاس فیملی سے تھا جہاں پر لڑکیوں کے تلیب اور فیشن پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی ہبا بخاری کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوقتہ انہوں نے اپنی تلیب FSC تک مکمل کی ہوئی ہے اور یہ شعبز میں آنے سے پہلے ایک پردے دا لڑکی تھی آخر میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کر دیں